موسیقی خدا مدیہ سمسی کے خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آپ کا ہوسٹ پادری اجاز یوسف اپنے پروگرام آفتہ بصداقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں خدا ان کی سلامتی چاہتا ہوں آج کی صبح میں جو خدا نے ہم سب کی زندگی میں عطا کی ہے اور آج کی صبح خدا ان کے حضور ہم خدا کے کلام کے ساتھ اپنے اس دن کا آغاز کریں تاکہ اس دن میں خدا کے کلام کی جو برکات ہیں وہ پورے دن میں ہمیں سنبھالتی رہیں اور ہم خدا کے کلام کے ساتھ پیوست اور جڑے رہیں تاکہ خدا ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کریں سو آج کی صبح میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں میرے دوست بھی ہیں پادری ناصر صاحب جنہوں نے فروک آباد سے ٹریننگ کی اور خدا ان کی خدمت جو ہے شیخ پورا کے اندر سار انجام دیتے ہیں پادری صاحب ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو عزیز ناظرین آج ہم خدا ان کے مقدس کلام کو سیکھیں گے اور آئیے میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام میں سے آج کی تلاوت سنیں کلام مقدس میں مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا پہلا باب اور اس کی پینتیسویں آیت ہم تلاوت کریں گے کلام پاک میں نئے اہدنامے میں مقدس مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پینتیسویں آیت کلام پاک میں یوں مرکوم ہے اور صبحی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی خدا ان کے مقدس کلام کی یہ تلاوت ہم سب کی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث و آمین سو آئے عزیزو ہم خدا ان کے حضور اپنے سر جھکائیں اور خدا ان کے حضور ہم دعا کریں میں چاہتا ہوں کہ پادری صاحب آپ دعا میں رہنمائی کریں اور پھر خدا کا مقدس کلام بھی ہمارے ساتھ بھانٹیں آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں اسمانی باپ ہم دل سے تیرے شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے جو تُو نے ہماری زندگی میں بخش تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم تیرے کلام میں سے اور تیرے بیت کی باتیں سیکھیں اور لوگوں تک پنچانے والے ہوں خدا قدوس تیرے پاک روح کی قوت کو مانگتے ہیں جب تک ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں اور تیری روح کی ہدایت کے مطابق ہم سیکھنے والے ہوں ہم نہ بولے بلکہ تیرہ روح القدس ہم میں ہو کر بولے تاکہ کلام کی وسیلہ سے بہت سے لوگ برکت پائیں مانگتے ہیں یسو کے نام سے آمین آمین جی پازی صاحب آپ آج اس آیت کی روشنی میں خدا کے کلام میں سے کونسی خاص باتیں ہمارے ساتھ پانٹنا چاہیں یہ بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے جب ہم مرکس کی انجیل کو پڑھتے ہیں جب ہم 35 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر جیسے آپ نے پڑھا کہ صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی پہلی جو بات ہے کہ صبح ہی مطلب صبح کا وقت اور پھر دن نکلنے سے بہت پہلے اندازہ کر سکتے ہیں بہت پہلے دن نکلنے سے بہت پہلے مطلب ہندیرہ تین بجے کے بعد تین بجے کا سوچ سکتے ہیں ہم انسان ہوتے ہوئے تو بہت پہلے اکثر بائبل مقدس میں دیکھا کہ یسیم سی نے جب بھی دعا کی تو صبح صویرے اٹھ کر دعا کی کیا یسیم سی کو دعا کرنا بہت لازم تھا کہ وہ دعا کیا کرتے تھے تو یہ بہت ضروری تھا کیونکہ وہ انسان تھے اور وہ ہمیں نمونہ دینا چاہتے تھے تاکہ ہم بھی ایسا کیا کریں صبح صویرے اٹھ کر ہمیں خداون کی شکر گزاری کرنی چاہیے ہمیں خداون کے حضور اپنی ساری التجاؤں کو رکھنا چاہیے تاکہ وہ سارا دن ہماری حفاظت اور نگبانی کرے اور جب ہم صبح کے پہر اٹھتے ہیں تو ہمیں بہت برکت ملتے ہیں کیونکہ اس وقت نہ کوئی شور ہوتا ہے اور نہ کہیں سے کوئی ایسی آواز آتی ہے فریش ہوتے ہیں ہم منٹلی طور پر بھی فریش ہوتے ہیں تو صبح صویرے جب اٹھتے ہی ہم خداون کا نام لیتے ہیں تو پھر اس میں بہت برکت ملتی ہے اور پھر جب آگے دیکھتے ہیں کہ ایک ویران جگہ گیا وہ اور وہاں جا کر دعا کی اچھا ویران جگہ کیا کہیں اور نہیں تھے جا سکتے ویران جگہ پر گئے اور وہاں جا کر دعا کرنے لگے کیا آپ سوچتے ہیں کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ویران جگہ کا مقصد کیا ہے کیوں ویران جگہ وہ جاتے لیں ویران جگہ کہ جب بارے میں ہم کیونکہ وہاں پر نہ ہی کسی پر دیان جاتا اور نہ ہی کوئی ہم چیز کو دیکھ پاتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو سوچ پاتے بس جس مقصد کے لئے گئے ہیں اسی مقصد کو کرنا اس لئے یسن سی بھی وہاں پہ ویران جگہ پر گئے اور وہاں جا کر دعا کی کیا وہ اپنے لئے دعا کر رہے تھے یا وہ لوگوں کی لئے دعا کر رہے تھے کیونکہ جب بھی ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بات ہوئی تو کیوں ہوئی کس لئے ہوئی کیا وجہ تھی کہ دعا کرنے کے لئے تاکہ یسن سی اپنے لئے قوت کو حاصل کر سکے تاکہ ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لئے تو جب ہم بائبل مقدس میں سے ہم زبور پانچ کی تیسری آیت کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر دعود لکھتا ہے کہ اے خداون تو سبھ کو میری آواز سنے گا دعود کہہ رہا اور ہم جب بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو بہت سے خدا کے نبی پیغمبر سبھ سویرے اٹھ کر خداون سے بات سیدھ کیا کرتے تھے اور یسن سی نے بھی انسان ہوتے ہوئے بشک وہ انسانی بدن میں بھی تھے اور پھر وہ روحانی بھی تھے اور خدا کا بیٹا بھی تھا لیکن ہمیں نمونہ دینے کے لیے وہ سبھ سویرے اٹھ کر دعا کے لیے جایا کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ تو میری آواز کو سنے گا اور میں اس کا انتظار کروں گا جب ہم سبھ سویرے کوئی کام کرتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا سارا دن اچھا گزرے گا کئی دفعہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیڑا بندہ مل گیا ہے سارا دن پیڑا گزرے گا اس لیے جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں جو اس جہاں کا خالق اور مالک ہے جو ہمیں تندرستی دیتا ہے روز کی روٹی دیتا ہے زندگی دیتا ہے زندگی کی سانسے دیتا ہے کیوں نہ ہم اس کے حضور جھکیں اور دعا کریں اور خدا کے ساتھ اپنا رابطہ اچھا کریں سبح سویرے اٹھ کر کئی آج کل کے دور میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ جب سبح سویرے اٹھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ہمارا موبائل کدھر ہے بھائی صاحب سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں موبائل کئی گرتوں نہیں گیا تو سوچتے یہ ہیں کہ ہم نے اس کو چارج کرنا ہے اٹھ کے پہلے چارجر ڈونڈتے ہیں وہ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی اور کام کرتے ہیں ایسے ہی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں ہم نے اٹھنا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے اور ہم خدا سے دعا نہیں کرتے تو جب دعا نہیں کرتے پھر ہماری زندگی میں برکت نہیں آتی اور ہمارے اندر قوت نہیں ہوتی کہ ہم اب لیس کا مقابلہ کر سکے یسنسی اسی وجہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اپنے لیے قوت کو حاصل کرے بے شک وہ قوت سے برا تھا لیکن ہمیں نمونہ دینے کے لیے تاکہ ہم بھی صبح صویرے اٹھ کر خداوند کے حضور جھکیں خداوند کے حضور گریہ زاری کریں اپنی التجائیں رکھیں خداوند کی شکر گزاری کریں اپنے بچوں کو خداوند کے حضور سومپیں اپنا آپ اپنے کام کو اور جہاں پر جاتے ہیں رستے کے لیے ہم دعا کریں کہ خداوند آج سارا دن پر ہماری حفاظت اور ہماری بڑی نگبانی کرنا تاکہ ہم آج سارا دن بر تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں اور تو ہماری نگبانی کرتا رہے تو جب ہم وائز کی کتاب کو دیکھتے ہیں اس کے یار میں باپ میں وہاں پہ بھی جو ایوب ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں صبح صویرے اٹھ کر خداوند خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں تیرے حضور جھکتا ہوں تجھے سجدہ کرتا اور تیری تعریف کرتا ہوں کیا ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور ضرور ہے کہ ہم بھی ایک الگ جگہ رکھیں جہاں پر خموشی ہو جہاں پر ہمارا دھیان کہیں پر بھی نہ جائے ویران جگہ جہاں پر خموشی ہو ایک کمرہ ہو سکتا ہے اس میں جا کر ہم دعا کر سکتے ہیں نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا دعا گو ہوں مجھے دعا کرنی چاہیے کرتے ہیں اکثر لوگ کرتے ہیں کہ میں کام سے ڈرتا بیٹی یا بھائی یا بڑے بھی کچھ ایسے بھی دیکھیں ایک دفعہ تجربہ ہوا ایک فیملی میں میں گیا تو وہ کہنے لگے بھائی صاحب والد صاحب انہوں نے جدو کو کام کریے تھے وہ آن دن میں دعا چھ جھکے آیا دعا میں مشغول ہے جی دعا کر رہے ہیں خدا کا روح کہہ رہا ہے ہم دعا کر رہے ہیں ہاں ایک ٹائم رکھنا چاہیے دعا کا بھی ایک ٹائم ہے یہ سبھ سویرے سبھ نکلنے سے پہلے وہ ورہان جگہ گئے اور وہاں پر جا کر دعا کی کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ سبھ سویرے اٹھتے ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے ہمیں خدا کے حضور جھکنا ہے سجدہ کرنا ہے آج کل تو سجدہ اتنا نہیں کیا جاتا چار پائی پہ بیٹھ کے چیر پر بیٹھ کے کھڑے ہو کر دعا کر لیتے ہیں کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھ ہاں جدر سکون ہے ادھر بیٹھ کے دعا کر لیتے ہیں تو دعا بھی ایسی کرتے ہیں بس بیزی ہے بس دو لفظوں میں دعا کی اور بس یہ کام پہ تو پروپر خدا کو وقت نہیں دیتے صبح صویرے جب اٹھتے ہیں تو پھر سارا دن ہمارا اچھا گزرتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں کئی دفعہ سکولرز کہتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا درانیاں ہمارا اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ہی خدا سننے کے لیے تیار ہوتا ہے خدا ہماری سننے کے لیے اپنے آسمان کو کھولتا ہے ہمارے تک پہنچتا ہے تو ہم آمین کر چکے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ دعا میں تھوڑا سا وقت بھی گزارا جائے پھر جگہ کا تعین کیا جائے یہاں پہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ وران جگہ پہ یعنی خدا ودی سننسی نے بھی ایک خاص جگہ کا چناؤ کیا ہو گا اس کو مقرر کیا ہے کہ اس جگہ پہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تو دعا جو ہے وہ صرف کہہ لیں کہ ہاتھ لگا کے یا جس طرح وہ اکثر گاؤں میں یا ایسی جگہوں پہ ایسے عمل کرنے کو ملتے ہیں بچوں کی شرارت کی صورت میں کہ وہ کسی کا دروازہ کھٹ کٹا کے تو بھاگ جانا تو یہ تقریباً سین جو ہے ایسا ہی ہمیں آج ان دنوں میں یا اس دور میں ہمیں ایسا ہی کچھ سین ملتا ہے خدا کے ساتھ بھی ہم کچھ ایسا ہی کہا رہے ہیں کہ اس کا دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں اور پھر فوراً سے جلدی سے بھاگ کر اپنے کام کاج کے لئے نکل جاتے ہیں ایسے ہی ہے بے شک ایسے ہی ہے تو ایوب بھی اس کے بارے میں پھر دعوت ہسکیل دانیل جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ صبح صویرے کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں دعوت جب ہم زبوروں کو پڑھتے ہیں تو مزامیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سا ذکر ملتا ہے کہ صبح صویرے جب ہم اٹھتے ہیں وہ ہماری آواز کو سنتا ہے وہ ہمیں جواب دیتا ہے جواب دیتا ہے کتنا ضروری ہے صبح اٹھنا اور خدا کے ساتھ بات چیت کرنا تو عزیز ناظرین یہاں پر وقت ہویا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور یہی سے خدا کے کلام کی بات شروع کریں موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام آفتاب صداقت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ناصر صاحب موجود ہیں اور ہم خدا کے کلام میں سے آج خداوندی سمسیق نے جو دعا کی اس نمونے کو لیتے ہوئے آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ پادری صاحب اس کو اور زیادہ آگے بڑھائیں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ خدا کے حضور ہمیں اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ خداوندی سمسیق کے نمونے کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کے ساتھ کرنا چاہیے تو میں چاہوں گا کہ دعا کی اہمیت پہ کچھ اور تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہم اس اہمیت کو جان سکیں دعا کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ اسمانی دروازوں کو کھول دیتی ہے دعا جو ہے یہ ایک کنجی ہے خدا کے ساتھ گفتگو کرنا خدا کے ساتھ بادشیت کرنا اپنا رابطہ قائم کرنا اور خدا کے ساتھ جڑے رہنا جس طرح ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اپنے دل کی باتیں بتاتے ہیں دل کا حال بتاتے ہیں اور ساری اکٹیوٹیز جو سارے دن میں کی ہو ہم بتاتے ہیں یا کرنی ہو ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جب ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں دعا کے لیے اور اپنی باتیں خدا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمارا ایک تو رابطہ خدا کے ساتھ بہت پختہ ہو جاتا ہے ہم خدا کے ساتھ جھڑے رہتے ہیں اور پھر خداوند خدا بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے وہ کس قدر اپنے دل کا حال میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے اور یہ ہم دعا میں کر سکتے ہیں اور جب دعا میں کرتے ہیں گفتگو کرنا جس طرح ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اسی طرح جب ہم اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا خدا خوش ہوتا ہے اور جب وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان خوش ہو تو کسی کے لیے بہت اچھے کام کرنا جروع کر دیتا ہے کہ میں اس کے لیے خوش ہوں مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے تو جب خدا ہمارے ساتھ خوش ہوگا اور جب ہم خدا کے ساتھ خوش ہوں گے تو پھر خدا ہمیں بہت سی برکات دے گا اور برکات کے ساتھ ہمارا رابطہ بہت زیادہ خدا ہم کے ساتھ جب بختہ ہو جائے گا ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے ہم بیماریوں سے بچ سکیں گے ہماری حالاتیں جو زندگی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی تو دعا اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے اور نہ ہی ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں پانچ چیزیں دعا کے متعلق کہ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے کیونکہ بات ہو رہی ہے دعا کی تو دعا کیسے کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے اس لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ چیزیں ہیں پہلی بات جو ہے کہ ہمیں خداون کی تعریف کرنی چاہیے پہلے نمبر پر ہمیں خداون کی تعریف کرنی چاہیے اور جب ہم تعریف کرتے ہیں کسی کی تو وہ ہماری طرف مخاطب ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری بڑی تعریف کر رہا ہے تو جب یہ تعریف کر رہا ہے میں اس کے لیے کچھ کروں تو جب ہم خداون کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے تعریف تمجید اور حشمت اور بزرگی کے وہی لائک ہے ہمیں اس کی ہمیں اس کی تعریف کرنی ہے اور پھر سیکنڈ دوسری نمبر پر ہمیں خداون کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خداون نے سارا دن پر ہماری حفاظت کی پھر رات پر ہماری حفاظت کی ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ ہوا خدا نے ہمیں اچھی جاپ دی اس کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے شکر گزاری کرنی ہے اکثر جب دعا کرتے ہیں ہم ساری چیزیں مکس کر دیتے ہیں اگر کلام کے لیے دعا کا بولا تو ہم شکر گزاریاں کرتے ہیں بیماروں کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں کلام کے لیے نہیں کرتے تو یہ ایک ترتیب ہے جو میں نے سیکھی اور میں نے چاہا کہ شیئر کی جائے تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے پہلے نمبر پر کیا تھا تعریف کرنا دوسرے نمبر پر اس کی اس سے شکر گزاری کرنا اس کی شکر گزاری کرنا اب تیسے نمبر پر بہت اہم اور بہت خاص بات ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں ہم اس سے پہلے ہم خدا کے روح کو مانگ لیتے ہیں خدا کا روح تو تب ہماری زندگی میں آئے گا جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے زیرو کریں گے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا یہ بہت ضروری اور بہت لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور جب اپنے آپ کو خالی کریں گے نمبر چو تھے چار نمبر پر روح القص کو مانگنا ہے کہ روح القص سائے وہ ہماری رہنمائی کریں اس طرح یہ سمسی نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بیجتا ہوں تاکہ وہ تمہاری کیا کرے مدد کرے تو مدد تب ہماری آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے روح القص تب آئے گا جب ہم اپنے آپ کو زیرو کر دیں گے خالی کر دیں گے اگر نہیں کریں گے تو روح القص کو مانگتے رہیں جب ہم پانچویں نمبر پر دیکھتے ہیں تو ہمیں سب کے لیے دعا جس طرح کسی بیمار کے لیے اس نے بولا میرے لیے دعا کی جائے اس کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے لیے اور جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں خداون سے وہ خداون کے حضور رکھیں اور یہ جو پانچ باتیں ہیں یہ جو پانچ چیزیں ہیں اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہم ان کو اپنا لیں تو ہمیں دعا کرنی آ جاتی ہے پچیس منٹ کی ہم دعا کر سکتے ہیں ان پانچ پوائنٹس کو لے کر پچیس منٹ کی ہم دعا کر سکتے ہیں پانچ منٹ خدا کی تعریف اور پانچ منٹ خداون کی شکر گزاری پانچ منٹ کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اپنے والدائن کے اپنے بہنبائیوں کے گناہوں کا اقرار کرنا اور پھر چوتھے نمبر پہ خدا کے روح القصد کو مانگنا پانچ منٹ یہ کر سکتے ہیں بیس منٹ ہوگے اور پانچ منٹ جو ہیں وہ ہم مانگ سکتے ہیں التجائے کر سکتے ہیں زیادہ بھی وقت ہم گزار سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے اگر ہم وقت نہیں نکالیں گے تو پھر بیمارییں ہم پر قبضہ کریں گے پھر ہم مشکلات میں پڑیں گے پریشان ہو جائیں گے اور جس طرح کے بھی حالات ہیں پھر ویسے کے ویسے ہی رہیں گے ویسے کے ویسے ہی رہیں گے اگر ہم خدا کے حضور صبح صویرے نہیں دعا کرتے اس کے حضور نہیں آتے تو پھر ہماری زندگی میں مسئلہ چاہتا ہے ابلیس آئے گا ہمیں وہ تباہ کرے گا ہمیں وہ برباد کرے گا کیونکہ اس کو پتا چل جائے گا نہ تو یہ دعا کرنے ہیں یہ خدا کے حضور بھی نہیں جکرے تو کیوں نہ میں اس کو پکڑوں فیملی کو خاندان کو ابلیس خاندان کے سربراہ کو پکڑتا ہے بلکل وہ ہی نہیں دعا کرتا بہنے چرچ میں جاتی ہیں تو جو گھر کے سربراہ ہیں وہ کام میں بیزی رہتے ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں تو ضروری یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور دعا کریں تاکہ خداوند ہماری رہنمائی کرے اور خداوند ہمارے ساتھ ساتھ چلے اور ہم خداوند کے ساتھ ساتھ چلیں کئی دفعہ بس جیسے جیسے اٹھتے ہیں میں نے بھی دعا کر لی آپ نے بھی دعا کر لی اور جب ہم بیٹھ کر دعا کرتے ہیں ہنٹی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کرتے ہیں تو اتفاق میں برکت ہے خاندانی دعا جیسے خاندانوں میں خاندانی دعا ہونا ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں خدا کے حضور جھکنا چاہیے سجدہ کرنا چاہیے اور دعا کے متعلق بہت کچھ ہم نے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں جس طرح ہم روز کی روٹی کھاتے ہیں اگر وہ نہیں کھائیں گے تو ہم بیمار پڑ جائیں گے اگر ہم دعا نہیں کرتے تو روحانی طور پر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں جب بیمار پڑتے ہیں پھر اب لیس ہم پر قبضہ کرتا ہے پھر وہ ہمیں تباہ کرتا ہے وہ ہمارے خاندانوں کو ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بہت باتمیز ہو گئے ہیں ہماری سنتے نہیں ہیں کیسے سنیں کیا آپ دعا میں بیٹھے ہیں آپ اپنے بچوں کو دعا میں لے کر بیٹھے ہیں کیا آپ چرچ گئے ہیں آپ کے بچے چرچ گئے ہیں جب بڑے چرچ نہیں جائیں گے تو بچے کہاں جائیں گے کیونکہ جب جہاں پر بڑے جائیں گے وہاں پر بچے بھی جائیں گے تو اس لیے جب بڑے نہیں جاتے چرچ تو بچے کیسے آج کل یہ پائش صاحب ہو رہا ہے کہ پائش صاحب پہنتوا ڈگئی ہو یہ چرچ میں چلنا کندرے تھے دوست آئے نہیں آ جانے بھئی پہننے آپ چلیں ہم آتے ہیں پیچھے آتے نہیں ہیں ایسا بھی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے خاندان کو لے کر چلنا ہے خدا کے ساتھ تو عزیز ناظرین آج ہم نے خداوند کے مقدس کلام میں سے خدا کے خادم سے خداوند کی اسمسی کی زندگی کو نمونہ بنا کے دعا کے بارے میں سیکھا ہے کہ ہم دعا کس طرح کر سکتے ہیں اور کتنا وقت ہم نے دعا میں گزارنا ہے پھر جگہ کا تعین کریں کہ جگہ کونسی ہونی چاہیے مجھے ایک جب پادری صاحب بات کر رہے تھے تو ایک بات یاد آ رہی تھی جب ہم سیمنری میں تھے تو ہمارے استاد محترم پادری ٹونی ویلیم صاحب نے ہمیں یہ بات سکھائی تھی انہوں نے کہا کہ دعا کا وقت کونس ہے دعا کا وہ وقت ہے جب ساری کائنات خاموش ہو کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے وہ سوئی ہوئی ہو لوگ سوئے ہوئے ہو تو اس وقت کوئی خدا کا محبت کرنے والا یا خدا کو جاننے والا یا خدا کی قربت کو کوئی حاصل کرنے والا اٹھ کر جب خدا کے نام کو جلال دیتا ہے جب اس وقت خدا کے ساتھ اپنے آپ کو پیوست کرتا ہے تو اس وقت خدا اپنے لوگوں کی اس دعا پر کان لگاتا ہے سنتا ہے خدا کہ میرا بندہ جو باقی دنیا ساری ارام کر رہی ہے سو رہی ہے تو میرے بندہ کو کوئی خاص ضرورت ہے جس وجہ سے رات کے یا صبح کے اس پہر میں وہ میری بات میرے حضور موجود ہے جھکا ہوا ہے تو پھر خدا اسمان سے سنتا اور نگاہ کرتا اور جواب دیتا ہے میرے عزیزو اگر ہم اپنی زندگی میں دعا کرنا نہیں چاہتے نہیں کرتے تو پھر آج ہمیں خدا ودیس مسیح کے خوبصورت نمونے کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے وہ خدا کا بیٹا تھا اور پھر خدا کی ذات کا پرتوہ تھا وہ اپنے اندر ساری چیزوں کو سموئے ہوئے تھا کلام پاک میں لکھا ہے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی سب چیزیں اس کے لیے اور اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں لیکن زمینی زندگی کے دوران اپنی خدمت کے دوران جب وہ بنین و انسان کی نجات کے لیے آئے تو وہ ہر صبح اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے یہاں پہ جو آج ہم نے تلاوت سنی ہے یہ صرف ایک حوالے میں ہمیں بتایا گیا کہ خدا ودیس صبح صبح دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یہ والی صبح نہیں بلکہ جتنا عرصہ خدا ودیس سمسی اس زمین پر رہے وہ خدا کے حضور اسی طرح باپ کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے وہ اسی طرح باپ کے ساتھ مشاورت کرتے تھے وہ اسی طرح روح القدس حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے گفتگو کیا کرتے تھے کیونکہ دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ بات چیت کرنا تو اگر ہم خدا کے ساتھ بات چیت کیے بغیر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہ دن بلکل خالی رہے گا جس میں خدا نہیں ہے وہ دن بھی ہمارے لیے بیکار ہوگا سو اس لیے میرے عزیزو آج میں اپنے ان تمام بہنوں کو جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گی گھر کے کام کریں گی یا پھر باہر کام کے لیے جائیں گی ہمارے بھائی جو مختلف اپنی نوکریوں پہ اپنی ڈیوٹیز پہ جانے والے ہیں جو ہمارے بچے جو اپنے سکولز میں جانے والے ہیں مختلف جگہوں پہ ٹریننگز کے لیے جانے والے ہیں تو میرے میں آپ سب کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں ہر کام دعا سے کریں تاکہ آپ کی زندگی میں خدا کا بیٹا ہو خدا آپ کی زندگی میں ہو تو پھر آپ بابرکت ہوں گے سو آئیں ہم اپنے سر خداون کی حضوری میں جھکائیں اور خداون کے حضور آج کے سارے دن کے لیے برکت چاہیں اور دعا مانگیں اے مہربان اور عظیم جلالیہ اسمانی باپ تو نہائی تھی شفیق اور مہربان خدا ہے آپ کی شکر گزار ہے تیرے خادم کے لیے جس کے وسیلہ سے پا خدا آج ہم نے دعا کی اہمیت کو جانا ہے پا خدا ہمیں کہ ہم اپنے گرانوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خداون پا خدا تیری پاک بارگاہ میں پہلے جھکیں اول درجہ آپ کو دیں اور پھر اپنے دن کا آغاز کریں آج کے صبح میں پا خدا جو میرے بھائی بہنیں بچے خداون اپنے اپنے کام کے لیے نکلنے والے ہیں خداون تو سب کو بابرکت ٹھہرا آج کے سارے دن میں خداون تو اپنے لوگوں کو سنبھال اور دھیر و برکات دے کر ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم تیرے ساتھ اور زیادہ پیوست ہو تیرے ساتھ جڑے رہیں تیری بات سنیں اور پا خدا اپنے مسائل باپ جانتے ہوئے آپ کی پاک بارگاہ میں پیش کر سکیں اور آپ اپنے مقدس آسمان سے نظر کرم فرما کر ہمیں سنبھال لیجئے مسیح خداون کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور بڑے ایمان سے پاتے ہیں آمین تینکیو پاٹ صاحب خداون آپ کو برکت دے عزیز ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے ایک نئی صبح میں پروگرام آفتاب صداقت کے ساتھ آپ کا مزبان پادری اجاز پھر سے حاضر ہوگا تب تک کے لیے اجازت دیجئے خداون آپ کو برکت دے موسیقی